ریاستی حکومت کے اقلاف بی جے پی کے جانب سے چلائی جا رہی مہاراشترہ بچہ اور مہمدار جواب دیتے ہوئے وزیرمہ حلیات اور شیو سینہ لیڈر عدتیہ تھاکرے نے بی جے پی کو خوف نفرت اور تفرقہ کے سیاست کرنے والے پارٹی خراتیا انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک سیاستی جماعت کے ریاستی اگائی نے ایک نیا اور نچلے درجے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے اس وبائی مرض کے دوران جب دنیا سب پجھ بھول کر ایک دوسرے کے مدد کرنے میں جوٹی ہے یہ دنیا کی واحد جماعت ہے جو سیاست کی قاطر قوف نفرت اور تفرقہ پھیلانے میں ملوث ہے یہ جماعت وبائی مرض کو بھول گئی ہے اس مہم کے دوران چھوٹے بچوں کو دھوپ میں کھڑے کر کے ان کے سیاسی مقاصد کے استعمال کو انہوں نے اسے انتہائی شرمناق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقتدار کی حوث سیاست دانوں سے کیا کچھ کراتی ہے یہ کورونا کو بھول گئے سیاست پیاری ہے بلکل شرمناق سیاست اور اقتدار کی حوث قائدین کو کیا کرا سکتی ہے بچوں کو گرمی میں کھڑا کرنا چہروں پر ان کے ماسک برابر نہیں ہے نیچے کیے ہوئے ہیں اور سیاستی احتجاج کے لیے چہرات دھانکنے بغیر ان بچوں کا استعمال جبکہ ان کو گھروں کے اندر محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کورونا کو بھول گئے سیاست پیاری ہے بی جے پی نے مہاراشترہ میں مہا وکاس اگھاڑی حکومت کے خلاف مہاراشترہ بچاؤ مہم شروع کی ہے اور ممبئی میں بی جے پی دفتر کے سامنے حضبی اختلاف کے قائد اور سابق وزرعلا دھوندر فردنویز بنوت تاورے وقیرانے اس میں شامل ہے اس موقع پر موجود حاصلین سے کتاب کرتے ہوئے دھوندر فردنویز نے ریاستی حکومت پر زبردست تنقید کی جس پر مہا وکاس اگھاڑی کی جانب سے انہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا دھوندر فردنویز نے کہا تھا کہ کورونا وبا کے دوران کرناٹا گجرات مدھیا پردش اور 36 گرد حکومتوں کی جانب سے اختصادی پیکش دیئے گئے لیکن مہاراشترہ حکومت مرکزی مدد کے علاوہ ایک بھی روپیہ خرچ کرنے تیار نہیں ہے مرکزی حکومت نے 468 کروڑ کی مددی اس کے علاوہ سولہ سو کروڑ روپے مزدروں کو ان کے گاؤں پہنچانے کے لئے دیئے گئے لیکن ریاستی حکومت اپنی طرف سے ایک روپیہ کا بھی کوئی اعلان نہیں کیا فردنویز کی جانب سے کی گئی اس تنقید کے بعد اس کے جواب میں عدتیا تھاکر نے اسے شرم ناقرار دیت ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی خوف نفرت اور تفرقہ پھیلانے کی سیاست کر رہی مرکزی حکومت نے اسے شرم ناقرار دیت ہوئے کہا ہے